جو ہے متفقہ علیہ کے روایت ہے صحیح بقاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو کتنا ہی نیک ہو آئیے سنیئے واقعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے پشلی امت میں ایک نیک شخص تھے جن کا نام جریج تھا بڑا مشہور واقعہ ہی سب نے سنا ہوں گا ہم سے پشلی امتوں میں ایک شخص تھے جو بڑے نیک ہو کار تھے جو اللہ کے بڑے ولی تھے بنی اسرائیل و جن کا نام جریج تھا جریج جو ہے ایک گرجہ میں رہتے تھے بلکہ گرجہ انہوں نے تعمیر کیا تھا ایک عبادت خانہ انہوں نے تعمیر کیا تھا جس میں وہ عبادت کرتے نمازیں پڑھتے اور بستی سے باہر اس گرجہ کے اندر رہتے تھے ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جریج اپنی نماز میں تھے ان کی والدہ ہے اور کہا یا جریج یا جریج اے جریج آؤ میں تمہاری ماں ہوں ملنا چاہتی ہوں جریج نماز پڑھ رہتے یہ نفلی نماز تھی ان کی سوچا کہ نماز مکمل کرتا ہوں پھر جا کے مل لیتا ہوں نماز ختم کرنے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی پھر دوسری بار آئی جریج پھر اپنی نماز میں لگے تھے عبادت میں والدہ نے کہا یا جریج یا جریج اے جریج آؤ میں آئی ہوں بہرحال جریج نے سوچا نماز ختم کرتا ہوں فرن جاؤں گا پھر بہرحال والدہ چلے گئی تیسری بار یوں ہوا والدہ پھر آئی پھر کہا جریج اور جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے ماں ناراض ہو گئے کہا تُو جو ہے تواعفوں کا مو دیکھے بدعہ دے دی اس زمانے ہی ہو سکتا یہ ایسے تاریخیں ہوتے ہیں بدعہ کی الگ الگ ہوتے ہیں تاریخ تُو جو ہے بری عورتوں کا مو دیکھے یہ بدعہ دے کے ماں چلے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جریج کی جو مقبولیت تھی ان کی جو عبادتیں تھی اس سے لوگ جلتے تھے اچھے لوگوں سے لوگ جلتے ہیں ہر دور میں ان سے لوگ جلتے تھے تو لوگ ویسے ان پر الزام لگانا چاہتے تھے ایک گروہ نے یہ سوچا کہ جریج پر ایک الزام لگایا جائے کچھ نہ کچھ ان کی عبادتوں کو برا بتایا جائے کہ وہ اتنے عبادت تم نہیں تو ایک الزام بھی ہٹ جائیں گا انہوں نے سوچا کیا کریں انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا جو ایک بری عورت تھی جو لوگوں سے مو کالا کرتی تھی اور جو غلط کام کرتی تھی اس کو تیار کیا کہ کچھ تو بھی تم ایسا کرو جریج پر الزام لگ جائے وہ عورت بھی جو جریج سے جلتی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک ایسی ترکیب نکالتی ہوں کہ جریج تو بدنام ہونا ہی ہے اس کے اندر اور اس نے کیا کیا اس گرجہ کے باہر ایک چروہہ تھا اس سے مو کالا کرتی رہی رسول اللہ فرماتے ہیں اس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے اس کو ایک اولاد ہوئی جو زینہ کی اولاد تھی جب اس کو اولاد ہوئی تو اس عورت نے کہا یہ اولاد جریج کی ہیں جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تہاشا مارنا شروع کر دیا کہا کہ یہ عمل کرتے ہو تم کو اتنا بڑا عمل اللہ کا ولی سمجھتے تھے اتنا مارا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا پورا گرجہ توڑ دیا عبادت خانہ توڑ دیا اور مارتے 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 دور تک اپنے بادشاہ کے پاس وقت کی حاکم کے پاس لے گئے جب وہاں پہنچے تو جریج نے کہا بتاؤ تو صحیح کیوں مارتے ہوں کیا ماجرہ ہیں کہا تمہیں ایک اولاد ہے تم نے مو کالا کیا کسی عورت کے ساتھ تو کہا اس کو لاؤ تو صحیح وہ عورت کون ہے اور وہ کون ہے جو کہہ رہی ہے کہ میرا وہ بچہ ہے جب اس عورت کو لائے گیا تو اس نے کہا جریج نے میرے ساتھ مو کالا کیا یہ ان کی اولاد ہیں ماں کی بدوہ ہوئی جریج نے بری عورت کا مو دیکھا جریج نے کہا ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھنے دو دو رکعت نماز پڑھی دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور لوگوں نے کہا جریج چاہو تو تمہارا گرجہ واپس سونے کا بنا دیتے ہیں جریج نے کہا نہیں سونے کا کیوں بناتے ہو بس جیسا تھا وہ ایسی مجھے بنا کر دے دو بس پتا چلا ایک ولی کی حق میں بھی اگر ماں بدوہ دے دے تو اللہ خبول کر لیتا ہے میں نے اس لیے کہا نا ان کا سپیشل مقام ہے یہ دعا دے تو خبول یہ بدوہ دے تو خبول چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے پھر آپ کتنے مڑے ولی رہو اللہ کی چھوٹ رہی ہے کہ اس کو بھی یاد رکھی اس حدیث سے بات پتا چلتی ہے کہ ایک معمولی سی لرجس جو جریج سے ہوئی معمولی سی غلطی کہ اتنا عظیم ان کو نقصان ہوا اپنی ماں کی معمولی سی غلطی تھی دیکھا جاتا ہمارے نجدید تو اتنی معمولی ہے کہ ہمارے ماں ہزار بار بھی آواز دیتا ہم جواب نہیں دیتے ہیں ایک معمولی سی غلطی جو اپنی ماں کے ساتھ کر بیٹھے تھے کہ آواز نہیں دی اپنی ماں کو نماز چھوڑ کر آتے اس میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں دال جا جریج کو کتنی بڑی آزمائش ہے ایک دیندار انسان پر زنا کا الزام لگنا لوگوں نے مارنا پیٹنا اس کے عبادت خانا توڑ دینا اتنی بڑی آزمائش سے ملوث ہے اور اس سے عبادی پتا چلتی ہے نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے جریج نفل عبادت کر رہے تھے توڑ دیتے وہ نماز اور چلے جاتے نفل عبادت پر ان کی ترجیح ہے اور ایک معمولی سی ان کی نافرمانی اتنی بڑی آزمائش میں ایک بڑے سے بڑے انسان کو دال سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین نہیں تھے